بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد سے اپنے زونگ کے نمبر کی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیویٹ کر سکتی ہیں تو اس ویڈیو کے اوپر کافی دوستوں نے کومیٹس کیا اور بار بار وہ پوچھ رہے تھے کہ جناب زونگ کس کس کنٹری کے اندر انٹرنیشنل رومنگ جو ہے وہ آفر دے رہے یعنی وہ کنٹریز بتا رہے تھے کہ جی فلان کنٹری کے اندر زونگ کی انٹرنیشنل رومنگ آویلیبل ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ وہ چارجز کے بارے میں پوچھتے تھے جناب کس کنٹری میں زونگ کے کیا چارجز تو میں نے کافی لوگوں کو جواب بھی دیا وہاں پہ لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سم اپ ویڈیو بنا دوں جس کے اندر آپ کو بتا دوں کہ آپ خود گھر بیٹھے کسی بھی وقت کہیں پہ موجود آپ آوٹ آف کنٹری میں ہیں یا پاکستان میں ہے تو کسی بھی وقت کہیں پہ موجود آپ چیک کر سکتے ہیں کہ زونگ کس کس کنٹری میں آپ کو انٹرنیشنل رومنگ کی آفر دے رہا ہے اور اس کے کیا کیا چارجز ہیں تو کرنا کیا سمپلی آپ نے اپنے موبیل کے اوپر زونگ کی اپلیکیشن کو کر لینا ہے لاغن اپلیکیشن زونگ کی کس طریقے سے آپ لاغن کر سکتے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو آرڈی چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ کو نہیں پتا یا آپ کو زونگ کی اپلیکیشن کے اوپر سائن اپ کر نہیں پتا تو آپ کو اپنے آپ کو کس طریقے سے سائن اپ کرنا ہے تو اس طرح کی اپلیکیشن آپ کو نظر آرہا ہے سکرین کے اوپر اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے کرنا کہا تھوڑا سا اس کو سکروڑ ڈاؤن کریں گے میں ہوم پیج پہ ہی موجود ہوں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جاتی ہے آئی آر آئی آر کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل رومنگ تو یہاں پہ آپ کو چار آپشن مل جائیں گی آئی آر سٹیٹس آئی آئی آر میک یور اون بندل آئی آر سرسز آئی آر بندل تو آپ نے تیسری آپشن میں آ جانا ہے باقی آپشن بھی آپ ایکسپروڑ کر لیجیے گا فیلال میں اس سوالے سے نہیں بتانا چاہا رہا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آئی آر سرسز کے اوپر آ جاتا ہوں جو آج کا ٹاپک ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے آپ نے بتانا یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہے آریڈی ایکٹی میری انٹرنیشنل رومنگ جیو ایکٹیویٹڈ ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس کو ایکٹیو کیا تھا اور ابھی تک میں نے اس کو ڈیکٹیویٹڈ نہیں کیا نیچے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی سیم جو ہے وہ پریپیڈ ہے یا پوس پیڈ ہے تو میں نے پریپیڈ سلیک کر لیا میری سیم پریپیڈ поверх اگر آپ کی پوسٹ پیڈ ہے تو آپ پوسٹ پیڈ بھی سلیک کر سکتی ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو ملتا ہے آپشن کنٹریز کا تو یہاں پہ آپ کو وہ تمام کنٹریز مل جاتی ہیں جہاں پہ زونگ اپنی انٹرنیشنل جو رومنگ ہے وہ آفر کر رہے اور ساتھ میں آگے اگر آپ دیکھیں تو ہر کنٹری کے آگے نیٹ وک بھی آ رہے ہیں جیسے سودے ردے کی بات کریں تو وہاں پہ زین بھی آ رہے ہیں موبائلی بھی آ رہے ہیں اسی طرح ہر کنٹریز کے آگے نیٹ وک آ رہے ہیں کس کنٹریز جو ہے نا وہ ملٹیپل ٹائم اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے جو جو نیٹ وک وہاں پہ آویلیبل ہیں اور جن نیٹ وک پہ آپ زونگ کی رومنگ چلا سکتے ہیں وہ نیٹ وک آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں یہاں سے آپ سب سے پہلا تو چیک کر لیں گے کہ جناب کس کس کنٹریز کے اندر آپ کو زونگ کی انٹرنیشنل رومنگ مل جاتی ہے تو مجھے سب سے زیادہ جو کوسٹن آئے وہ سعودی عربیہ سے ہے تو فیلال میں سعودی عربیہ کو سلیک کر کے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ زونگ کیا آفر کر رہے ہیں تو یہاں پہ تین نیٹ وکیں کوئی بھی آپ سلیک کر لیں اسٹی سی میں نے سلیک کر لیا تو میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو سٹینڈرڈ ٹیرف مل جاتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب انکمنگ جو کال ہوگی اگر آپ نے انٹرنیشنل رومنگ اپنے زونگ کے نمبر کی ایکٹیو کی ہوئی ہے اور آپ سعودی عرب میں موجود ہیں اور آپ کو کال کرتا ہے چاہے وہ پاکستان سے کال آتی ہے چاہے وہ سعودی عربیہ سے لوکل کال آتی ہے تو آپ کو اس کے پندر روپے چارج ہوں گے رسیب کرنے کی اس کے بعد اگر آپ لوکل کال کرتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر یہ آپ کسی بھی نیٹ وک کے اوپر کال کرتے ہیں لینڈ لائن نمبر کے اوپر کال کرتے ہیں یا موبائلی ایسٹیسیز ہیں جو بھی نیٹ وک وہاں پہ چل رہے ہیں کسی بھی نیٹ وک پہ آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو پر کال پندر روپے کی پڑے گی اس کے بعد اگر آپ ایس ایم ایس کی بات کریں تو آؤٹ گوئنگ ایس ایم ایس بہت مہنگ ہے یہاں پہ آپ کو اگر آپ زونگ کی انٹرنیشنل رومنگ والے نمبر سے ایس ایم ایس کریں گے تو آپ کو چونسٹھ روپے کا ساڑھے چونسٹھ روپے کا ایس ایم ایس پڑے گا اگر آپ ایس ایم ایس کریں گے چاہے آپ لوکل ایس ایم ایس کریں چاہے آپ پاکستان میں کریں یا ریسٹ آس او ورڈ کہیں پہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو چونسٹھ روپے کا ایس ایم ایس پڑے گا آؤٹ گوئنگ جو آپ کریں گے اسی طرح آؤٹ گوئنگ کال کی بات کروں تو اگر آپ پاکستان میں کال کرتے ہیں پاکستان کے کسی بھی نمبر کے اوپر آپ لینڈ لائن پہ کال کرتے ہیں یا کسی بھی نیٹ وک پہ کال کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ کو پندرہ روپے کی کال چارج ہوگی اسی طرح اگر آپ دنیا بھر میں کہیں بھی کال کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ کہیں بھی کال کرتے ہیں تو آپ کو وہ کال پڑے گی پانچ سو چھپن روپے ستاون پیسے کی یعنی پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور گنٹری میں کال کریں گے تو آپ کو اتنی مہنگی بڑے گی پانچ سو چھپن اشاریہ ستاون روپیز آپ کو کال چارج ہوگی اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایس ایم ایس کی ڈیٹیل یعنی انکومنگ ایس ایم ایس کے اوپر کوئی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو نہیں ملتی نیسے میں خود بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل رومنگ استعمال کرے یا زونگ کی جیسے کی جیسے جیسے اگر آپ انٹرنیشنل رومنگ استعمال کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ایس ایم ایس کرتا ہے تو آپ اس کو مفت میں رسیب کر سکتی ہیں لیکن یہاں پہ زونگ کی ڈیٹیل کے اندر نہیں دیا ہوا کہ اگر آپ کو کوئی ایس ایم ایس کرتا ہے آوٹ گوئنگ کا تو لکھا ہوا ہے بٹ انکومنگ کا نہیں لکھا ہوا کہ وہ جو ایس ایم ایس آئے گا کیا وہ آپ کو فری میں رسیب ہوگا یا اس کے اوپر بھی آپ کو چارج ہوگا یہ آپ ہیلپ لائن سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں یا بعد میں آپ کو میں بھی اپ ڈیٹ کر دوں گا برحل آپ نے جس بھی کنٹری کا چیک کرنا ہو کہ کون کون سے کنٹری میں زونگ کی انٹرنیشنل رومنگ آویلبل ہے اور کون سے کنٹری میں اس کے کتنے چارجز ہیں کون سے نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہونا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو اس طریقے دوستو آپ بھی گھر میں موجود ہیں ائرپورد موجود ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی موجود ہے اور کسی بھی ٹائم آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے مویل کے اوپر زونگ کی اپلیکیشن اسٹال کر کے یہ ساری انفرمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی ہیلپورد ثابت ہوگی دوستو زونگ کی انٹرنیشنل رومنگ کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے کومنٹ وقت میں ضرور سوال کیجئے گا تو ملتے ہیں ڈیکس ویڈیو میں تب تک نے مجھے اجادت آپ لوگ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو ویڈی مچ اللہ حافظ